یعنی ایسی خبر جس کو آپ تصور نہیں کر سکتے آپ بتائیے جاوی صاحب آپ نے جب یہ خبر سنی آپ کا کیا ریاکشن تھا پہلا کہ کیا ہوا ہی دیکھی میں رات کو تو مجھے نہیں پتا چل سکا آج صبح جب میں اٹھا تو ظاہر ہے اس کے بعد انسان موبائل چیک کرتا ہے تو پھر سب سے پہلے مجھے یہ خبر ملی اور اس کے بعد لیٹے لیٹے میں سکرول کرنا شروع کی اور جو جو میں اس خبر کی تفصیل میں جاتا گیا تو آپ یقین کریں بہلاوی صاحب مجھ سے بیٹھ سے اٹھا نہیں گیا اور میں ڈیڑے کھنٹہ وہی پہ پیٹھ کے سوچتا رہا کہ زندگی ہے کیا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو کچھ ہم ایفٹ کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ بہرحال نکلتا ہے اور ایک بے یقینی جو سوسائٹی کے اندر ہے بھول کے اندر ہے ہمارے سسٹم کے اندر ہے وہ سے اتنا مفروض کر دیا کہ میں بڑی مشکل سے بیٹھ سے اٹھا اور اس کے بعد ظاہر دوست حباب سے میں نے رابطہ کیا ہے میرا عمران ریاض صاحب سے رابطہ ہوا کچھ تفصیل ان سے معلوم کی کچھ اور لوگ جو عشر شریف صاحب ہو رہے ہیں ہمارے مشتر کا دوست تھے کچھ ان سے پوچھا پھر کینیا میں جو ہماری ایمبیسی ہے ان کے کچھ لوگوں سے کچھ کینیا میں ہمارے دوست ہیں ان سے وہ جو تفصیل ہے وہ جان کے بہت زیادہ تکلیف اور دکھ ہوا آپ یقین کریں کہ دکھ اور تکلیف کا لفظ بھی بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے کہ عشر شریف جس کو آپ نے بیس سال سے دیکھا ہو وہ سکتا ہے آپ کے اور ہم کے اور میرے نظریات میں فرق ہو لیکن ہیومن ریلیشن جو ہے وہ کائن رہتا ہے ہیومن ریلیشن جو ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے آپ اسے نہیں کاٹ سکتے آپ خیالات کی وجہ سے اس کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے تو جو ان کے ساتھ رابطہ تھا جو ان کے ساتھ ایک تعلق تھا جو ان کے ساتھ گفتو ہوتی تھی وہ ساری یاد آتی رہے دوسرا وہ ہمارے سے ایک سیلف میٹ آدمی تھا نیچے سے اوپر آیا پریٹ میڈیا سے اسے آغاز کیا بڑی افٹ کی اس بندہ نے پوری زندگی اس لیول تک پہنچنے کے لیے پھر مختلف ٹیلیوجنز میں وہ ایک جگہ شو کیا پھر وہاں سے بند ہوا پھر دور سی جگہ پھر ٹی سی جگہ پھر چونسی جگہ ہر جگہ سے وہ مختلف شوز کرتا کرتا وہ اے آر وائی کے اندر وہاں پہنچا جاہے میں آپ کی طرف درہ آتا ہوں میں صاحب وہ کاشف اباسی صاحب خاور گمن صاحب دائرین لوگوں کا تو گزرائے اور اسلام آباد عوپت میں روم ساتھ ساتھ ہیں کاشف صاحب کے اور عرشت صاحب کے اور خاور گمن صاحب کا تو بہت ہی پرانا بہت پرانا سارا تعلق ہے خاور بھائی اب شاید زیادہ لوگوں کو نہ پتا ہو ابھی زیادہ سے بات ہو رہی ہے کہ عرشت بھائی ویسے کتنے ایک ٹراجک حوالے سے گزرے ہیں یہ کہنے میں اتنی کربناک بات لگتی ہے کہ ان کے والد صاحب انتقال کر گئے اور ابھی جب والد صاحب کو تتفین میں نہیں ہوئی تھی یعنی ایک گھر اس میں میت پڑی بھی ہو ایک آدمی کے باپ کی اور اس کو خبر آئے کہ تمہارے بھائی کو بھی مار دیا گیا ہے یہ ہوا عرشت شریف صاحب کے ساتھ جو فوت میں تھے آپ اس وقت کے بھی آپ اینی شاہد ہیں خواہر گومن صاحب آپ کا جو تعلق عرشت صاحب سے وہ کتہ پرانا ہے میں جو بھی میں سے بات کر رہے ہیں من کو ایک ہی بات بتاروں کہ میں نے جب اپنا جنرلزم شروع کیا ڈان کے ساتھ یہ سن 2000-2001 کی بات ہے تو جب میں وہاں پہ از ایٹرینی رپورٹر ڈان نیوز پر کے نیوز روم کے میں گیا تو پرس پرسنہ میں مجھے ایٹرینی رپورٹر ایٹرینی رپورٹر کٹھے کام کیا اس کے بعد پھر وہ رویٹرز چلے گئے رویٹرز کے بعد پھر وہ الیکٹرونک میڈیا کی طرف چلے گئے میں ڈان کے ساتھ ہی راسترہ سال لیکن اسلامباد کے اندر موجود تھے ملاقات رہتی تھی اس کے بعد میں لینڈن جب مجھے ایک سکارشپ ملا تو عرشت صاحب ان دنوں وہاں پہ پی ایش ڈی کا ان کا پلان تھا وہاں پہ تھیسس ویڈا کر رہے تھے انہوں نے آزا تھیسس کیا بعد میں واپس آنا پڑ گیا انہوں نے کہا نہیں میں جنرلزم کرتا ہوں پی ایش ڈی بڑا تھوڑا ایکڈیمک ہو جائے گا وہاں پہ لینڈن میں بھی ہم نے کافی ٹائم گزارا تو ان کے ساتھ مطلب پچھلے چوبیس پچیس سال سے لگاتار طلب واسطہ تھا میں ابھی بھی کسی کو بتا رہا تھا ایک طلب ہوتا ہے کہ آپ تا آپ تر والدین کی نسبت سے بنتا ہے آپ بیالوجیکل بردر اور سکسرز ہوتے ہیں ایک طلب ہوتا ہے آپ کا یاری دوستی ہے کسی کے ساتھ آپ کی ٹائم گزارنے سے بن جاتا ہے تو مجھے یقین کریں مطلب کہ جب سے یہ اندناک خبر سنی ہے کچھ تمہیں نہیں آرہا مطلب ارشد کے گھر بھی صفحہ ماتوں میں میرے گھر بھی صفحہ ماتوں میں کل ان کی والدہ سے بھی جنروں نے بات کیا انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ بھی ارشد بھائی کے ساتھ آپ کا انام لے دی تھی کہ خاور کو بیٹوں میں کل رات جب بادامی یہ خبر چل رہی تھی پھر بتانا کیسے گھر جا کے تو پھر یہ ذمہ داری میرے کندوں پہ ڈالے گئی کہ آپ جائیں ان کے گھر میں پھر گیا وہاں پہ پھر جو بھی صورتحالہ وہ ایسے واقعات ہیں لیکن بادامی جو ان کی والدہ کا حوصلہ جو حمد میں یقین کریں کوئی اس کی مثال نہیں ہے جو لوگ مثال دیتے ہیں نا پہاڑ جائے سا حوصلہ مظلہ انہوں نے اپنے اپنے ایک بیٹے کو قبر میں اتارا اپنے میاں کو قبر میں اتارا اب اپنے بڑے بیٹے کو قبر میں اتار رہی ہیں جب وہ رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنے عرشت کے بچوں کو دائمائے بٹھا گئے ماشاءاللہ اس کے چار بیٹے ایک بیٹی ہیں کہ بیٹا آپ لوگ نے اپنا اجدست کا خیال لکھنا ہے آپ چھوٹے ہیں اب آپ نہیں رہا تو یہ بس کہانیاں ہیں اب کہانیاں ہم یاد کرتے رہیں گے جہاں تک عرشت شریف کے پروفیشنلزم کا تعلق ہے وہ میرے سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں آپ ایئر بھائی میں ان کے ساتھ پرانے کافی عرصے سے ہیں میرا ان کے ساتھ تعلق واسطہ یقینی طور پر کافی بڑھ کے ہیں لیکن آپ نے ایئر بھائی میں دیکھا کہ عرشت شریف کے آرگومنٹ کے ساتھ آپ کے اکلاف ہو سکتا ہے عرشت شریف کے جو فیکس کے اوپر آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں لیکن عرشت شریف کی رپورٹنگ میں آپ کو بدلیتی کبھی نظر میں یہ بات ہے جاویچوہی صاحب نے نہیں کہا انہیں کمپلیٹلی اگری کہ رائے سے اختلاف ہوتے لیکن وہ کنونسٹ ہوتے جس بات پر یعنی اس بات کا ساتھ تو انہوں نے ثبوت بھی دیا عملی طور پر کہ ہم ان کی بے شک پر کھڑے رہے اپنی رائے پر قائم رہے وہ تو کنونسٹ تھے اس لئے اس رائے کا ہزار کرتے تھے اور اس رائے کے اس کو پھر وہ ذاتی تعلق میں نے بھی کاشم بھئی کی پرام میں بتایا کہ جب ہمارا جب آنئر ایک بات میں بڑا ہیٹڈ آرگومنٹ ہو گیا اور اس کے ایک دن بعد میں اسلام آدھ آیا چونکہ ان کے ساتھ نشریات کرنی تھی تو مجھے بہت لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہہ رہے ہیں آپ کا تو کل یہ ہوا ہے تو آپ لوگ کیسے ملیں گے آپ لوگ کیسے ساتھ نشریات کریں گے میں نے کہا بھائی وہ صرف آنئر تھا اس کے بعد ہماری بات ہوئی اور بات اس انداز سے کیے انہوں نے میں نے ان کو فون کرو انہوں نے انہوں نے انہوں نے سنداز سے کہا وسیم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ خیریت سے ارے بس ہو گیا چھوڑا یعنی انہوں نے مجھے اس بات کی بھی جازت نہیں دی کہ میں اس آرگومنٹ پر ڈسکس بھی کروں اور انہوں نے بس آگے کہ کیا ایر ہو جاتا ہے بس خیر ہے اور وہ آگے آگے بڑھ گئے تو وہ وہ ایک آن ایر جب تک آرگومنٹ کی بات تو تب تک اس کو اپنی حد تک رکھتے تھے لیکن وہ اس کو انہوں نے کبھی ذاتی تعلق میں نہیں حابی ہونے دیا